گھر پیاری سا سنگ جی میں دنورت لندن سے آج آپ کے سمکش تلسی صاحب جی رتیت گرنت گھٹ رمائن بھاڑ پہلا انش پیش کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ میرے سبی بھائی بہن تلسی صاحب جی کے ان وچنوں کو بڑے ہی پریم پوروک سنیں گے اور اپنے جیون میں لاب اٹھائیں گے آج کل سے آگے تلسی صاحب وچن آوڈیو کلپ نمبر گیارہ تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ برمہ کی عمر ہمارے مات لوگ کی تلنا میں بہت زیادہ ہے ایک آدمی کے عوستن عمر سو سال ہے کچھ جیوانوں کیول کچھ سیکنڈ کے لیے ہی جیوت رہتے ہیں سب ہی جیوان کا ایک نشچت جیون چکر ہوتا ہے جو کچھ سیکنڈ سے لے کر سیکنڈ وشت ہو سکتا ہے الگ الگ کچھ جیوان کے عمر اس پرکار ہے مکھی ایک سے چار مہینے چوہا دو سے تین سال گلہری آٹھ سے نو سال کتہ سولہ سے اٹھارہ سال گھوڑا پچھے سے تیل سال شتر مرک پنتالی سے پچاس سال ہاتھی ستر سے نبے سال آدمی اسی سے سو سال اس پرکار منوش کا ایک سال دیوتاؤں کے ایک دن کے برابر ہوتا ہے ہمارا ایک مہینہ پتروں کا ایک دن ہوتا ہے اور مہینے کے شکل پکش پتروں کا ایک دن کرشن پکش پتروں کی رات ہوتی ہے اس سے آگے یگوں کی عمر بیان کی جاتی ہے کل یگ کی عمر چار لاکھ بتیس ہزار سال ہے تریتہ کی عمر بارہ لاکھ چھانمے ہزار سال ہے دھوپر کی عمر آٹھ لاکھ چونسٹ ہزار سال ہے اور ست یگ کی عمر ستارہ لاکھ اٹھائیس ہزار سال ہے ان چاروں یگوں کی عمر کو چونکڑی یگ کہتے ہیں اور ان چاروں یگوں کی عمر ترتالیس لاکھ بیس ہزار سال ہے یا ایک چوکڑی یگ ہے اور ایسے ایک ہزار چوکڑی یگ پورے ہونے پر برمہ کا ایک دن بنتا ہے اسی پرکار دوسرے دیوتا وشنو اور شیو جی مہاراج کے عمر کا ویروا ہندو گرنثوں میں درد ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب اپنی اپنی عمر بھوگنے کے بعد سب ہی دیوتا برمہ وشنو مہیش آوہ گوون کے چکر میں آتے ہیں یعنی چوراسی کا دنش بھوکتے ہیں اگر آپ برمہ جی کے تین سو ساٹھ دنوں کے ایک سال کے حساب سے دیکھیں تو شیو جی مہاراج کی عمر چار مہا سنکھ تین سنکھ دس پدم اٹھتر میل چالیس خرب سال ہوتی ہے اسی طرح وشنو مہاراج کی عمر کا حساب لگا سکتے ہیں سورے سدھانت کے پہلے اتھائے کہ سلوک پندرہ سے چوبیس تک سوشت کیا گیا ہے کہ ایک چوکڑی یگ ترتالیس لاکھ بیس ہزار سال کا ہوتا ہے اور کہتر چوکڑی یگ بیٹ جانے کے بعد ایک منونتر بنتا ہے اور ہر ایک منونتر کے انت میں ستیوب کے مان کے ارثات ستارہ لاکھ اٹھائیس ہزار سال کی ایک سندھیہ ہوتی ہیں اور منونتر کے بیٹنے کے بعد جب سندھیہ ہوتی ہے تو ساری پرتھوی جل میں ڈوب جاتی ہے آج وکرمتی سمت دوہزار اٹھتر ہے اور سال دوہزار اکھی ہے آج تک کلیوک کے پانچ ہزار ایک سو بارہ سال بیٹ چکے ہیں اس حساب سے کلیوکی عمر چار لاکھ چھبیس ہزار نو سو چھے سال باقی ہے اس سریشتی کو بنے پندرہ نیل پچونجہ کھرب اکیس ارب ستانوے کروڑ اننجہ ہزار اور ایک سو بائیس سال بیٹ چکے ہیں تلسی وچن کال کھائے سوراسر گندھر و جچ بجھنگ دشا بے دشاہ ہے اندر منندر سبھے بس کال ایک نانک سنت اکال صدا ہے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اے پلک رام دسویں پاس شاہی شریع گروہ گوہنسی جی فرماتے ہیں کہ کال نے سبھی دیوی دیوتاؤں گندھرب یکش شیشناگ اندر رشیمونی سبھی دیوتاؤں کو کھا لیا کوئی بھی موت سے نہ بچ سکا دسویں پاس شاہی اکال استط میں لکھتے ہیں کہ ایک شیو بھے ایک گئے ایک فر بھے رام چندر کشن کے اوطار بھی انیک ہیں برمہ اور وشن کہتے وید اور پران کہتے سمرتی سموہن کے ہوئے ہوئے بیت ہیں موندی مدار کہتے اشنی کمار کہتے ایسا اوطار کہتے کال بس بھائی ہیں پیرو پتامبر کہتے گنی ہیں پرت ایتے بھوم ہیتے ہوئی کے بھوم ہی ملے ہیں تلسی صاحب جی اپنی رسنہ سے فرماتے ہیں کہ شیر گروہ نانک دیو جی اپنی وانی میں فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف سنتوں نے ہی موت کے اوپر ویجے پائی ہے جو بھائی سبد ساکھ ایک گرنٹ بتاوا نانک رام رحیم نگاوا رام رحیم وید نہیں مانا گروہ گووند مت اور بکھانا تاکہ شبد ساکھی سن لیجے گروہ گووند کہے سو کیجے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اے پلک رام میں تمہیں دسویں پاتشاہی جی ایک ساکھی لے کر سمجھاتا ہوں کہ گروہ صاحب نے رام اور رحیم کے گنڈ نہیں گائے رام اور رحیم اور ویدوں کو نہیں مانا رام رحیم کا پسارہ ترکڑی تک ہے اور وید ترکڑی سے پیدا ہوئے ہیں انہیں نرنجن نے ترکڑی میں بیٹھ کر رچا ہے اور ویدوں کی تعلیم برم تک کہے لیکن شریگرو نانک دیو جی کبیر صاحب اور رویداس مہارات جی کا مت ہمیں آنامی کی تعلیم دیتا ہے سوئیہ پام گہے جب تے تمرے تب تے کوئی آنک ترے نہیں آنیوں رام رحیم قرآن پران انیک کہیں مت ایک نہ ماننیوں شریگرو گومن سنگھی فرماتے ہیں کہ اے میرے گردیو اے میرے کل مالک جب سے میں آپ کی شرن میں آیا ہوں میری آنکھوں میں کسی اور کا تصور نہیں آتا لوگ رام رحیم کا ذکر کرتے ہیں مجھے کسی کی بھی بات نہیں جنچ دی سمرتی شاشتر بہت 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 گئے ہو ہم ایک نہ جانیوں کہو نانک کرپا تو مری کر میں نہ کہو سچتوں ہے بخانیوں دسویں پاس شاہی نے فرمایا ہے کہ ایک سمرتی شاشتر اور ویدوں نے اپنی اپنی پہنچ کے مطابق اس بھید کے بارے میں بتایا ہے پر پھر بھی میں نے کسی کی بات کو نہیں مانا شریگروہ گوبین سنگھ جی شریگروہ نانک دیوچی کی استد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں ان کی کرپا سے ہی کہہ رہا ہوں چپائی نانک گرنتھ مطا اسگاوا تمہاں گرنتھ ساکھ بتلاوا تمہرے بھیک پنتھ کے ماہی گرنتھ ویدی کوگو جے ناہی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اے پلکرام شریگروہ نانک دیوچی کی وانی ان کا اکدیش بتاتی ہے لیکن آپ کے پنتھ میں کوئی بھی وانی یا اکدیش نہیں بیان کرتے تلسی وچن بابے کہی سو نہیں تم مانی تم نے اپنا من مت اٹھانی کہہ بھگوان کال نے کھایا بابے گرنتھ میں یہ وید گایا اے پلکرام جو گروہ صاحب نے کہا ہے وہ تو آپ نے مانا نہیں اور اپنے من کی بات کی ہے گیتہ میں کرشن بھگوان ارجن سے کہتے ہیں کہ اے ارجن میں ساری دنیا کو کھا چکا ہوں یہ ساری دنیا کال کے موں میں یعنی میرے موں میں ہے لیکن ارجن کے انکار کرنے پر جب کرشن مہارات جی نے اپنا ورات سروب ارجن کو دکھایا تو مہا بھارت کی ساری لڑائی اس ورات سروب میں دکھائی اور سارے کورو مرتھ دکھائے اور پانڈووں کی جیت بھی دکھائی تو ارجن ید کرنے کے لئے راضی ہوا اسی طرح گرنتوں کے انسار سبھی جیو جنتو مات لوک پاتال لوک آکاش لوک سبھی کال کے گراس ہیں جب بھی کال موں بند کرتا ہے تو جتنے جیو اس کی داڑ کے نیچے آتے ہیں وہ اس کے دوارہ کھالیے جاتے ہیں سنت فرماتے ہیں کہ جگ جبی نہ کال کا کچھ مک کچھ گود سبھی کچھ گرنتوں میں بیان کیا جا چکا ہے سوال گرنتوں کا پڑھنے کا نہیں ہے بات عمل کرنے کا ہے تلسی وچن تم بھگوان ست بطلاوا باب شبد است لکھاوا رام رام سب شش سکھاوا باب شبد کال سب گاوا فرماتے ہیں کہ آپ اس تلوکی کے بھگوان کو ست مانتے ہو بابے نے ورناطمک شبد کو است کہا ہے ورناطمک نام صرف پہچان کے واسطے ہیں اصلی نام کچھ اور ہے جس کی سنتوں نے مہمہ کی ہے ساری سلسٹی کی رچنا اسی نام نے کی ہے اسی شبد نے کی ہے گروہ صاحب اپنیوانی میں فرماتے ہیں کہ شبد ترتی شبد اعکاش شبد شبد بھیا پرکاش سگلی سرسٹی شبد کے پاچھے نانک شبد گھٹو گھٹاچے اے پلک رام آپ اپنے ششیوں کو رام رام کا جاب کرنے کے لئے کہتے ہو آپ جس رام کی بات کرتے ہو وہ کال بھگوان ہے جو رام رام باہرلی ورناطمک نام ہے وہ جیو کا ادھار نہیں کر سکتا سنتوں نے اپنی وانی میں اس حقیقی رام کا ذکر کیا ہے جس نے سبھی کھنڈ برہمنڈوں کی رچنا کی ہے جس کو کبیر صاحب جی نے رام ریتہ رام کہا ہے رام رحیم شبد سب توڑیں بابے پانی میں سب موڑیں اپنے گھر بابے کی بانی شبد کہی تم ایک نہ مانی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ ورناطمک نام جپنا پانی کو بلونے جیسا ہے شریف گروہ نانک دیو جی نے ورناطمک نام والی بانی کو کوئی بھی مہتتہ نہیں دی ہے گروہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ست پرش کی بانی ہے اس کو آپ نے نہیں مانا بابے رام رحیم اٹھائے تم کہو اسٹ کون ویدی رائے نانک شبد میں دیے اٹھائی اور کہے نندک بتلائی بابے نانک نے رام رحیم کے اوپر اٹھ کر پرماتمہ کی بھکتی کے بارے میں بیان کیا ہے لیکن آپ نے اسی کو ہی عشت مان لیا ہے بابے نانک نے اپنی وانی میں ان سب ہی کا کھندن کیا ہے اور آپ نے اس کا اُلٹ ارث نکالا ہے پر تھم نانک شبد بیچارو نندک بھاو اور پرے ڈارو نانک رام رحیم اٹھاوا تاکو نندک نہیں ٹھائراوا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ پلک رام پہلے بابے نانک کی اچارے ہوئے شبدوں پر ویچار کرو کی وہ کیا کہتے ہیں ان لفظی رام رحیم کے شبدوں سے اوپر اٹھ کر سار شبد سے جڑنے کا پریعتن کرو گرو صاحب نے رام رحیم کی نندہ نہیں کی ہے تلسی وچن اور جو کہے ست کی بانی تاکو نندک کر کر مانی یہ تو نانک شبد پکارے رام رحیم کال بس ڈارے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ آپ نے رام رحیم کو اپنا اشت مانا اور لوگوں کو اسی ویجی دوارہ اس پرماتمہ سے ملنے کا راستہ بتایا لیکن شریع گرو نانک دیو جی نے یہاں سپشت روپ سے بیان کیا کہ رام اور رحیم خود برم کے دائرے میں تلسی وچن نانک پنتھی جاکر ناما نانک کہی چلے پر مانا نانک کہی بدھی نہیں مانے شبد گرنط کی ساخ نہ جانے فرماتے کہ جو شبد شریع گرو نانک دیو جی بیان کر رہے ہیں شبد لکھنے پڑھنے میں نہیں آتا آپ شریع گرو نانک دیو جی کی پتائی ویدھی کو نہیں مانتے اور گرنطوں کی شکشہ کو اور اصلیت کو بھی نہیں سمجھاتے رام ساخ بابے نہیں مانا رام رحیم وید نہیں جانا یہ تمہرے مت بابے گائی تاک کو چھوڑ اور مت دھائی شریع گرو نانک دیو جی نے ورن آتم نام رام رحیم اور ویدوں کی شکشہ کو مکتی کا داتا نہیں مانا یہ بات شریع گرو نانک دیو جی اپنے مخاربن سے کہہ رہی ہیں لیکن آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا اور آپ دوسرے راستے پر چل پڑے ہو تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اے پلکرام آپ کو جو گرمت بتائی گئی ہے اس راستے کا ویچار کرو اور جو بابے نے بیان کیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو اے پلکرام میں تمہیں ایک ویدی بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں آپ اس کو چت لگا کر سنو سادھ دیا آتم بن جانے آتم کشت بہت دکھ مانے سادھ دیا اس گا آتم دیا وہت بدی لا وے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ پلکرام سنت مہاتمہ آتم پر دیا کرنے کی ویدھی پر جانتے ہیں سنت آتم کو دکھ لینا مہا پاپ مانتے ہیں سادھ دیا لہ ہوتے ہیں اور دیا کی ہی بات کرتے ہیں پہ کئی طریقوں سے آتم پر دیا کرتے ہیں سنت سمجھاتے ہیں کہ بھجن سمن کر کے اپنی آتم پر دیا کرنی چاہیے تاکہ آتم کا 84 کا چکر ختم ہو جائے ایسے گرنط سنت سب گامے بابے کو دیا ہین نہ بھامے دیا ہین بہتے ادھمائی آتم ہتے سو کال کسائی سبھی سنتوں نے اپنے اپنے گرنطوں میں لکھا ہے کہ دیا ہین ویقتی گرو صاحب کو اچھے نہیں لگتے جو جیو ہتیا کرتا ہے گھات کرتا ہے برائی میں لپت رہتا ہے ویقت کال کسائی کی طرح ہوتا ہے دیکھو سنت مطا میں ریتی آتم ہت سب کہوں انیتی پلکرام یہ کیسی ریتی ساحب زادے کری انیتی تلسی شاہب جی فرماتے ہیں کہ سنت مط میں یہ ریت ہے کہ آتم کی ہانی کرنے والوں کو پاپی کہا گیا ہے سو اے پلکرام یہ کیسی ریت ہے کہ ساحب زادے اپنے آپ کو گروہ کے پتر کہلائیں یا گروہ گھر کے مکھیا کہلانے والے خود ہی پاپ کیے جا رہے ہیں لڑکی مار کریں اجگوتا یہ ہے حتیہ آتم نہیں بھوتا یہ تو آپ آتم آنا سا چھوٹے نہیں بھوگ بن باسا یہاں تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ بکروں کو مار نا ہی پاپ نہیں بلکہ جنم سے پہلے اور جنم کے بعد لڑکیوں کو مار دینا بہت بڑا اپراد ہے لوگ لڑکیوں کو جنم کے سمیں ہی مار دیتے ہیں جنم سے پہلے یا جنم کے بعد لڑکیوں کو مار دینا مہا پاپ ہے آتما ناش کرنے کی کوشش بھی پاپ کرنا سمان ہے اس پاپ کا پھل بھوگ نہ ہی پڑتا ہے اسے بھوگے بغیر کوئی چارہ نہیں تلسی صاحب جی رتن ساگر گرنت میں فرماتے ہیں کہ کرم آس کی باس میں جونی جان سمائی جی جیسی کرنی کرے سو تیسے پھل کھائی یا چیو جیسے جیسے کرم کرتا ہے ویسا ہی پھل بھوگنے کے لیے اس سنسار میں واپس چلا آتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جو چیتن بس لڑکی ماہی سو چیتن ہے اپنے ٹھائی لڑکی دے دشت کر دیکھی تام ادرشت تا ہی نہیں دیکھی فرماتے کہ جو چیتن آتما لڑکی کے شریر میں ہے وہی چیتن آتما ہمارے شریر میں بھی ہے لڑکی کے شریر کو بس دیکھ لیا اور جو ادرش آتما اس کے شریر کے بھیتر ہے اسے نہ دیکھا سادو دے درشت نہیں مانے بولے ادرشت تاہ پہچانے دے ہی درشت جگت کی ریتی سادو دیکھیں چیتن اسی تھی فرماتے کہ اصلی سنت کیول باہری دے کی پوجہ نہیں کر دے بلکی دے کے بھیتر جو چیتن بھاو ہے اس کو مانتے ہیں جو گرو ہمیں نام دیتا دے سروب باہر ہوتا ہے وہی شب سروب دھار کر ہمیں اپنے اندر نظر آتا ہے تاکو ناس کرو تم بھائی باب یہ ود کہ ادمائی یہ تم پاپ کین کہ کاجا سادو دیا میت آوے نہ جا گرو صاحب نے آتما کے ناش کی شکشہ نہیں دی اے پل اکرام یہ پاپ کس لیے کرتے ہو سادو نے ہم کو دیا کرنا سکھا یا تھا پر ہمیں لاج نہیں آتی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب ہی پھل سبجیاں اور اناج میں بھی آتما ہے تو کیا ہمیں انہیں کھانے سے پاپ لگے گا سنت فرماتے ہے کہ آتما سر کیا جیو کیا نرجی پھر چاہے ہم ماس کھائیں یا پھل سبجیاں یا اناج سب ہی جیو ہتیا ہے شیر گرو نانک دیو جی نے فرما ہے کہ ہماری انسانی دے پانچ تتو کی بنی ہوئی ہے مٹی پانی آگ ہوا اور اکاش چوپائے جانوروں میں چار تتو ہوتے اور ہوا کیڑے مکوڑے اور جمین پر رینگ نے والے سب ہی جیو میں دو تتو اگنی اور ہوا ہوتے ہیں صرف سبزیوں اور پھلوں اور آناج میں ایک تتو پانی پردھان ہوتا ہے ہم منوشوں کو جیوت رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ آہار تو کرنا ہی پڑے گا تو منوش جیون بچانے کے لیے سنت ہمیں ایک تتو سے بنے ہوئے آہار کا سیون کرنے کا اکتش دیتے ہیں سنت آگے فرماتے ہیں کہ اس جگت میں جیو جیو کو کھا کر ہی زندہ رہتا ہے تو کیوں نہ کم سے کم جیو ہتیا کر کے جیو اس سنسار میں اپنا جیون رواح کرے تلسی وچن گرنط ماہی تم دیکھو بھائی آتم ہتیا ساتھ نم آئی یا ودی بھول کر اج گوتا جم راجہ باندھے مجبوتا فرماتے ہیں کہ گرنط کو پڑھو کسی بھی اچھ کوٹی کے مہاتمہ نے جیو ہتیا کو اچت نہیں کہا جیو ہتیا مہا پاپ ہے اس کا پھل بھوکتنا بڑتا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یم دوت ہماری اس بھول کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے یمراج کے دروار میں ہمیں اس کی سزا ضرور ملے گی سو بھول کر بھی جیو ہتیا نہیں کرنی چاہیے اگر اس طرح ہم کریں گے تو یمراج کی قید میں مضبوطی سے جگڑے جائیں گے ساکھی بابے مت کر جانا یہ پر آتم ہتیا نرک نہیں جانا آج گھرست لڑکی جو مارے تاک جگ ادھم کر ڈارے گرو صاحب جی نے جیو ہتیا کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھا کیونکہ جیو ہتیا کرنے والے کو نرکوں میں پھینکا جاتا ہے جو گھرستی اپنی لڑکیوں کو گرب میں یا باہر مارتے ہیں یہ دنیا انہیں پاپ ہی کہتی ہے تلسی وچن ساتھ بنے یہ کرم وچارو ہردے دیا نیک نہیں دھارو سادھو چلے انی تی لارا گھرستی ڈرے پاپ کے بھارا اگر کوئی سادھو ایسا کرم کرنے کا وچار بھی کرتا ہے تو اس کی ہردے میں دیا نام ماتر بھی نہیں گھرستی کو ایسا پاپ کرنے سے ڈرنا چاہیے اور ایک سنو ادمائی بن بکرا مرے ماس نہ آئی بکرا مرے جیو دکھ پاوے تب پن تلسی صاحب جیو فرماتے ہیں کہ ایک اور پاپ کی بات سنو بکرے کو قتل کیے بغیر قسائی کے پاس ماس نہیں مل سکتا جب بکرے کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے مرنے کے وقت جب آتما بکرے کے شریر سے باہر نکلتی ہے تو اسے بے تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے فرماتے ہیں کہ ایسے کرم کر کے سادھو بن کے اپنے آپ کو پجواتے ہو ایسے نشٹ سادھ جو کھام تن کو سادھو کہہ کر گام دیاہین اندری سکھ بھاوے جب بھیارس مٹی بتلا میں فرماتے کہ جو بھی سادھو ماسہ ہار رسوں سے پیار ہے اور وہ لوگوں کو زبان کے رسوں سے دور رہنے کا اپدیش دیتا ہے جب کی جیو کے رس اس جیو کو مٹی میں ملا دیتا ہے جو کوئی پوچھے کس کس کھائی تم تا کو مٹی بتلائی جیو ہتیا کچھ نہیں بیچارہ ایسے سادھ انیتی تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ اگر ان بھیکی سادھوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ ماس کیوں کھاتے ہو تو وہ سادھو ماس کو مٹی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح دوسری چیزیں کھانے شاک سبج یا ناج جو کی مٹی ہیں اسی طرح ماس بھی مٹی اگر اسی سادھو کو اس کے اپنے ہی پتر کو مار کر کہا جائے کہ اس ماس کو تم کھاؤ تو وہ سادھو کیا کھائے گا پھر بھی یہ اپدیش کرے کہ ماس مٹی ہی ہے اسے کھا لینا چاہیے کرے سواد مٹی بتلاوے اندری سواد ودھی نہ گاوے مٹی تو تب جانے بھائی دھیلا کھیت اٹھا وے کھائی فرماتے ہیں کہ آپ جیب کے سواد کے لیے ماس کو مٹی کہہ کر کھاتے ہو آپ کو اندری کے سواد سے بچنے کی ودھی کا پتہ نہیں تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ ہم تب مانے جب آپ کھیت کی مٹی کا ایک دھیلا کھا کر دکھائیں جب جب سک چین آوے تب مٹی کہ سچ کر گاوے نون مرچ یعنی چھوکے جائی پن دہ کرے سواد سے کھائی فرماتے ہیں کہ جب مٹی کا دھیلا کھا کر آپ ترپت نہیں ہوتے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹی کا دھیلا ہے تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ ہم ماس کو مٹی تب مانی جب آپ جمین سے مٹی اٹھا کر کھائیں ماس کو تو آپ مرچ مسالے نمک ڈال کر کھاتے ہو اس کو بینا نمک مرچ لگا کر کھاؤ تو پتہ چلے گا کہ یہ ماس ہے یا مٹی کوئی کوئی کھائے تہ سنگت چھیک کوئی کوئی گرستی آدمی ایسا کرم کرنے والے پہ تھوکتا ہے اس کی دے کام پکتی ہے اور پران سوک جاتے ہیں جو ماس کھاتا ہے اس کو یہاں تک برادری سے بھی چھیک دیتے ہیں ماس کھانے والے لوگوں پر لوگ جو ماس نہیں کھاتے کہیا گرست ڈرے تہ سادھن لیا تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ سادھوں کے لیے یہ کرم شعبہ نہیں دیتے ایسے لوگوں کی جب موت ہوتی ہے تو شریر چھوٹنے کے بعد وہ سب ہی نرکوں کو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں کون سی بات کا بیان کروں آگے کہتے بڑے سادھ یہ ویدی گائیں یہ انیت سب سنت بتائیں تلسی صاحب جی فرماتے ہیں کہ سادھو سنتوں کے درشنوں کو پن مانا جاتا ہے پر اگر ایسے کرم کرنے والے سادھو درشن کریں گے تو آپ ہی سوچئے کہ آپ کو پن ملے گئے پاپ سبھی سنتوں نے اسے پاپ مانا ہے پل کرام بڑی سمجھو بھائی کہیے سادھ کی کہیے کسائی یہ بابے مکھ نہیں بکھانا من آپ نے اندری کھانا تلسی صاحب جی پل کرام کو سمجھاتے ہیں کہ ماس کھانے والے سادھوں کو کیا کہا جائے ان کو سادھو کہا جائے یا کسائی شیر گروہ نانک دیب جی کہتے ہیں کہ جیو ہتیا کسی بھی حالت میں جائز نہیں گروہ صاحب نے من اور اندریوں کے سکھوں اور سواد کے لئے ماس کھانے کی اجازت نہیں دی ہے سو گروہ پیاریس سنگر جی آج کے لئے اتنا ہی کل پھر صبح آپ کے سمکش تلسی صاحب جی کے انش پیش کروں گا اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور کربول فرمائیے میری طرف سے پیار بھری دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا حاج ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا